نیاب ترامیم فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دار درخواست گزار زبیر احمد صدیقی نے پریسٹس این پروسیجر قانون کے تحت فیصلے کے خلاف اپیل کی جس میں نیاب ترامیم کے خلاف فیصلہ کل ادم قرار دینے کی اس صدا کی گئی ہے تو اپ ڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے تو نیاب ترامیم فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دار میاں شاہد مزید تفصیلات دیں گے جی میاں شاہد جی نیاب ترامیم کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دو اپیلیں جو ہیں وہ دائر کی گئی ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے ایک یہ فیصلہ جو ہے وہ کیلنگ کیا گیا ہے وفاقی حکومت نے پریسٹس این پروسیجر بل کے تحت اپیل دائر کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ سے اپیل ہے کہ نیاب ترامیم کے خلاف فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے اور عدالت سے نیاب ترامیم کو بحال کرنے کی اسلا کی گئی ہے نیاب ترامیم سے بنیادی حقوق کی خلاف وردی نہیں ہے اور یہ کہا گیا ہے اس پر خاص میں کہ قانون سازی پارلیمان کا اختیار ہے اور سپریم کورٹ اس کیس کا فیصلہ پارلیمان اختیار پر ایک تجاویز دی گئی تھی اور اپیل میں فیڈریشن نیاب اور چیرمن پیٹی ای کو فریق پر آیا گیا ہے اس علاوہ جو سپریم کورٹ میں نیاب ترامیم کو زبیر احمد صدیقی نے جو ہے وہ جالی کر دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ سے اپیل ہے کہ نیاب ترامیم کے خلاف فیصلہ کل ادم قراب دیا جائے اور عدالت سے نیاب ترامیم کو بحال کرنے کی استعار کی گئی ہے بہت شکریہ بیوروچیت میں شاہد ہمارے ساتھ موجود تھے